بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا ہم انسان اس کائنات پہ صرف اکیلے رہ رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس نے آج کے انسان کو جدید ترین ٹکنالوجی کے بعد بھی اس کا جواب تلاش کرنے میں بڑا تنگ کر رکھا ہے کیونکہ مسلمان ہونے کی حسیت سے ہمیں اور مخلوقات کے متعلق بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اس کائنات میں موجود ہیں اکثر کے نزدیک مخلوق سے مراد جانور پرندے وغیرہ ہیں لیکن اکثر مسلمانوں کے نزدیک اور مخلوقات سے مراد وہ سب کچھ ہے جسے دنیا ایلین یا خلائی مخلوق کے نام سے جانتی ہے کیونکہ جدید سائنسی ترقی میں ماہر ممالک دین کی بتائی ہوئی باتوں کو نہیں بلکہ سائنس اور مشاہدے کو مانتے ہیں صرف مسلمان اکیلے نہیں ہیں جنہیں دوسری مخلوقات کے متعلق جاننے کا تجسس ہے بلکہ یورپی ممالک تو اپنے اس تجسس کو لے کے بہت سے عملی اقدامات بھی کر رہے ہیں لیکن سوال وہی ہے جو ہمیں پھر بھی جاننا ہے اور ترقی آفتہ ممالک بھی اس کی دوڑ میں لگے ہیں کہ کیا انسان یا انسانوں سے ملتی جلتی کوئی اور مخلوق اس کائنات میں وجود رکھتی ہے یہ سوال قدیم اور جدید خلائی سائنس دانوں اور فلاسفروں کے علاوہ سائنس فکشن کے ماہرین کے ذہنوں میں بھی گردش کرتا آ رہا ہے اس سوال کو لے کے بہت سے فرضی ناول لکھے گئے فلمیں بنی ان ناولز اور فلموں کے مرکزی کردار ایک ایسی مخلوق کے طور پر دکھائے گئے جس کا تعلق اس زمین سے نہیں بلکہ کسی دوسرے سیارے سے لگتا تھا اسے ہم عرف عام میں ایلین سے جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ایسے انکشافات بھی سامنے آتے رہے جن میں ایلین کی موجودگی اور ان کی زمین کے جانب پیش قدمی کے حوالے سے بھی باتیں کی جاتی رہی ہیں اسی سوال کے پیش نظر یو ایف او کے حوالے سے برطانوی وزارت دفاع نے انیس سو نوے میں ایک خفیہ تحقیقاتی مشن قائم کیا جس نے سن دو ہزار تک کام کیا تھا یو ایف او دراصل ایک ایسی سواری کا نام ہے جس کے متعلق یہ تھیوری مشہور ہے کہ یہ سواری خلائی مخلوق استعمال کرتی ہے جب وہ زمین پہ سیر کرنے آتے ہیں تو اپنی اسی سواری کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کے متعلق کئی ویڈیوز بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہیں امریکہ کے دفاعی ادارے بھی اس حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں حالیہ بڑا اقدام پینٹاگون نے جو کیا ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے انہوں نے یو ایف او کی تلاش کے لیے ایک مکمل ادارہ قائم کر دیا ہے اس ادارے میں لوگ کام بھی کریں گے ان کو تنخواہ ملے گی اور باقاعدہ ریسرچ پروگرام ہوگا اچھا خاصا پیسہ اس پہ لگے گا ان کا بس ایک ہی مقصد ہوگا کہ جو یو ایف اوز کی ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں تحقیقات کی جائیں کہ کیا وہ اصلی ہیں یا نہیں پینٹاگون کے اعلان کے بعد کچھ تفصیلات بھی میڈیا پہ شیئر کی گئیں کہ پینٹاگون کے حدیدار میڈیا پہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی جدید ٹکنالوجی بھی اس چیز کو کنفرم کرتی ہے کہ آسمان پہ کوئی نہ کوئی چیز تو ضرور موجود ہے جسے ان کی ٹکنالوجی پکڑ نہیں پا رہی لیکن ان کی موجودگی کنفرم بھی نہیں کر پا رہے کہ وہ کس طرح سے موجود ہیں امریکہ میں خلائی مخلوق کے حوالے سے بہت سی تھیوریز پائی جاتی ہیں ان میں سب سے مضبوط تھیوری یہ ہے کہ امریکہ کے دفاعی ادارے لوگوں سے بجٹ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ خطرے میں ہیں اور اس کے بدلے ان سے پیسے حاصل کیے جا سکیں لیکن عام طور پر لوگوں کو یہ تھیوری بہت ہی کمزور لگتی ہے کیونکہ خلائی مخلوق کے متعلق صرف امریکہ ہی نہیں برطانیہ فرانس چین اور روس وغیرہ بھی اچھی خاصی ریسرچ اور انویسٹمنٹ کر چکے ہیں پینٹاگون کا اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے خلائی مخلوق کے خلاف ایک پورا ادارہ قائم کر دینا یہ بہت ہی چونکہ دینے والی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی ملک نے ایسا کام نہیں کیا یا تو ادارہ رسرچ کرتا تھا یا کوئی تھوڑی بہت رسرچ ہوتی اور اس کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا لیکن یہاں تو باقاعدہ ایک ادارہ قائم کر دیا گیا ہے جسے سن کے دنیا کو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کے ہاتھ کوئی بڑی پکی اور تگڑی انفرمیشن آئی ہے جس کے بعد وہ اس پہ تحقیق کرنے لگا ہے لوگوں کی اداروں کی طرح طرح کی باتیں ہیں کہ امریکہ کو سب سے پہلے تو اس میں یہ سوچے گا کہ کس طرح سے ہم اس کو ایک جنگی طاقت کے طور پر استعمال کریں ظاہری بات ہے آج تک جو صحت کے میدان میں فیزکس کیمسٹری یا بائیو میں جو کچھ بھی ہوا اس کو سب سے پہلے تو جنگ کے لیے انہوں نے استعمال کیا کہ جنگی فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اگر خلائی مخلوق یہ واقعتاً موجود ہے جو کہ لگتا بھی ہے کہ ہے تو اس کے بعد اگر ان کے ساتھ کانٹیکٹ یا ڈیلنگ کا کوئی معاملہ انسان کے ہاتھ لگ گیا اور خاص طور پر امریکیوں کے ہاتھ تو دنیا یہ خچہ ظاہر کر رہی ہے کہ امریکی اس سے جنگ کا ہی کام لیں گے اور وہ دنیا کے لیے بڑی ہی تباہ کن اور بھیانک صورتحال ہوگی کیونکہ خلائی مخلوق اور ایلینز ہم نے جو دیکھ رکھے ہیں وہ تو بھئیہ ایک ہی سیکنڈ میں کئی کئی ہزار کلو میٹر کے رکوے کو تباہو برباد کر کے چلے جاتے ہیں اس ویڈیو کے مطالق اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا کہ کیا آپ ان ایلینز کی تھیوریز کو سچ سمجھتے ہیں یا نہیں